اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا سب خیریت سے ہیں بوکس سے نظر آرہا ہوگا لوگوں آپ کو اے جی وی اے جی وی کے ون کے ون نہیں کے ون ایس لیٹسٹ ٹو تھاوزن ٹونٹی فور یہ لے کے آئے ہیں جی آج ہی ڈیلیور ہوئے ابھی پہنچا ہے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں ابھی رائٹ سے آیا ہوں تو مجھے یہ سرپرائز ملے گھر میں پہنچتے ہی کہ ہلمٹ آگیا ہے میں بڑا انتظار کر رہا تھا مہینے ہاں ڈیڑھ مہینے سے تو ابھی میں نے پھر سوٹ بھی نہیں اتارا میں نے گئے آدھا اسی طرح پہلے اس کی انبوکسنگ کروں یہ دیکھوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اس میں ہوتا گیا اس میں ایکچلی میں نے ایک وائزر منگوایا ہے ساتھ ایکسٹرا کیونکہ اس کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے تو ایک بلیک منگوایا ہے میں نے اینڈ پر اس کی پرائز بھی بتاتا ہوں آپ کو اس کے فیچرز بھی تھوڑے سے بتاتا ہوں ویٹ وغیرہ کا بھی سارا بتاتا ہوں کہ یہ کے وان سمپل جو کے وان تھا اس سے ڈیفرنٹ کیسے ہے سیریز میں انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ اس سے تھوڑا لک کیا ہے انہوں نے تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اس کو انبوکس کرتے ہیں جی بوکس اور پیکنگ تو بڑی مزے کی ہے اس کی باقی اب اندر کھولتے ہیں میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے فرسٹ میں نے ایجی بھی منگوایا ہے تو اب اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ ہم لے آئے ہیں ساتھ اوپن کرنے کے لئے یہ جی اوپن کی ہے ابھی اس کو کھول رہے ہیں اندر سے بھی یہ سارا میں نے نہیں اتا رہا اس پر ٹائم بہت لگنا تھا میں نے کہا پہلے ویڈیو بنا لوں ہلمٹ دیکھ لوں مجھے ہلمٹ کی خوشی چڑی ہوئی ہے میں نے ہلمٹ دیکھ کے پھر جو ہے ساری پیکنگ اتارتے رہیں گے ہم یہ ہے جی یہ جی اس کا بلیک وائزر ہے ساتھ اس کے بہت اچھی کوالٹی کا لگ رہا ہے پن لک اس پر لگا ہوئے ہیں بیس ہزار کا جی یہ بلیک وائزر ہے اگر ایکسٹرا آپ نے منگوانا ہے ساتھ تو یہ بیس ہزار پے کا آپ کو ملتا ہے اب جی ہم ہیلمٹ نکالیں گے کے ون تو دیکھا ہوا ہے کے ون ایس جو ہے اس کا ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہ بیٹھتے ہیں جی کیا چیز جنہوں نے بنائی ہے یہ لیٹسٹ ہے بھی سو یہ دیکھیں یہ جی بی کا بیگ ہے ساتھ اس کے بڑا خوبصورت کوالٹی کا سکریچ لیس بیگ ہے فومی فومی سا کافی اور یہ واٹر پروف بھی لگ رہا ہے مجھے بیگ اس کے علاوہ اندر کچھ بھی نہیں ہے جی ہلمٹ کے ساتھ ایک وائزر جو ہم نے منگوانا ہے وہ تھا اس کے علاوہ یہ واٹر پروف بیگ ہے اس کا بڑا کوزی کوزی سا وائٹ کلر کا اور اس کے اندر ہلمٹ ہے اس کے اندر کچھ ہوگا شاید پن لک وغیرہ وہ ہم دیکھتے ہیں اوپن کر کے اندر اور کچھ کیا ہے اس کے اس کی پرائز کی بھی کافی جو ہے نا افوائیں پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ اتنے کا ہے یہ اتنے کا ہے میں آپ کو ریال پرائز بھی بتاتا ہوں جتنے میں یہ مجھے یہاں پہ ہوم ڈیلیور ہوگا ہے اچھا جی یہ اس کے ساتھ اس کا وہ ہی ہے یوزر اور یہ چین ماؤنٹ ہے یہ چین ماؤنٹ بہت کام کی چیز ہوتی ہے جی یہ یوز کیا کریں یہ اکثر جو ہے نا لڑکے ہسی گھر میں پڑی رہتی ہے ہلمٹ ان کا میں نے اکثر دیکھا ہے پرانا ہو چکا ہوتا ہے اور چین ماؤنٹ ہوتی نہیں ہے یہ آپ کے یہاں سے جو ہے نا ہلمٹ کی اس جگہ پہ آتی ہے یہ آپ کا ائر لاک کرتی ہے اندر ائر اور کوئی بھی جو ہے کیڑا وغیرہ اگر آپ کا ڈیورنگ رائیڈ آتا ہے تو وہ اندر نہیں جانے دیتی نوائز بھی بہت کم کر دیتی ہے یہ لازمی یوز کیا کریں اور اچھی کوالٹی کا ہلمٹ لیتے ہیں تو اس میں اس کو لازمی آپ دیکھا کریں کہ آپ کو چین ماؤنٹ انہوں نے دی ہے ساتھ یا نہیں دی یہ بھی آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں کیسے فکس ہوتی ہے بڑی ایزی سی ہوتی ہے یہ بس کلپ ان ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ آگیا جی اے جی وی کے ون ایس بیوٹیفل پیڈنگ اور بلکل ویٹ نہیں ہے اس کا یہ مجھے لگ رہا ہے بچوں کا جو سائیکل چلانے والا ہلمٹ ہوتا ہے نا یہ مجھے اس طرح کا لگ رہا ہے یہ اس کا کلپ آؤٹ ہے بہت ایزی سا یہ دیکھیں جی اے جی وی کے خوبصورت لوگوز کے ساتھ یہ بیک پہ ایک لوگو ہے ایک نیچی ہے وہ آپ کو شاید ابھی نظر نہیں آئے گا یہ اس کا ونگ ہے یہ بھی ریموویبل ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے آپ چینج کر سکتے ہیں وائزر کے کلر کے ساتھ میچ کر کے اور یہ دیکھیں جی خوبصورت پیڈنگ یہ اس کے کلپز ہیں جی آپ کے لاک ہیں یہ سیٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کو یہ ہم کریں گے بعد میں یہ اندر اس کے جی انٹر کوم کی جگہ بنی ہوئی ہے سپیکر لگے ہوں میں اندر پہلے سے ہی انٹر کوم کے سپیکرز اندر فکس ہوئے ہوں میں ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے جی میں ابھی ٹیسٹ تو نہیں کروں گا اتنی حمد نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے جی اس کو ٹیسٹ کیا ہے کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ آپ اور بھی دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گی اس کو یوں نیچے پھینکتے ہیں اور یہ بال کی طرح واپس آپ کے ہینڈ میں انبریکبل ہلمٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ سارے اس کے وائزر سے سٹیکرز ادھر جائیں گے پن لوک لگا ہوا ہے وائزر پہ اس پہ بھی بلیک پہ بھی آپ کو اس کی بلیک وائزر کے ساتھ بھی لوگ چیک کرواتا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ اس کی چین ماؤنٹ ہے یہ بڑی ایزی سی جو ہے کلپ ان ہوتی ہے کلپ آؤٹ ہوتی ہے یہ جب واش کرنا ہوتا ہے آپ نے تب اتاری جاتی ہے ورنہ یہ یہاں پہ اس طرح سے فکس آتی ہے پھر یہ لوک آ جاتی ہے اس کی کمپلیٹ یہاں سے پیک ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں فرانٹ اوپن ہے سارا یہاں پہ چین ماؤنٹ آئے گا یہ کمپلیٹ پیک ہو جائے گا اچھا جی ابھی آپ نے دیکھا ہے اس میں اچھا جو میں نے نوٹ کی ہیں نا کچھ چینجز جو انہوں نے اس میں کی ہیں سیریز میں سب سے بڑا چینج تو یہ ہے کہ یہاں سے انہوں نے جو ویو ہے نا یہ بہت وائڈ کر دی ہے پہلے ہیلمٹ یہاں پہ آ جاتا تھا تو کافی ویو جو ہے وہ بلاک ہو جاتا تھا اب ہیلمٹ یہاں تک آ رہا ہے اس جگہ سے ویو بہت وائڈ ہو گیا ہے اور اوپر سے سامنے سے بھی ویو ان جگہوں سے بہت انہوں نے وائڈ کر دی ہے جو سب سے بڑا چینج میں نے نوٹ کی ہے اس میں یہ جگہ ہیں اور یہ جگہ ہیں انہوں نے تھوڑی سی کھول دیئے اس کی وجہ سے ویو بہت وائڈ ہوئے ہیں اور دوسرا اس میں یہ کچھ کٹس ہیں اس کے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کی لک کی یہ پہنے ہوئے جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں بہت شارپ لک آ رہی ہے یہ اوپر کے کٹس ہیں کچھ یہ انہوں نے پچھلے مارڈلز میں نہیں تھے ابھی ڈالے ہیں اور یہ اس کا جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے پہلے راؤنڈ راؤنڈ لک آتی تھی پیچھے سے یہ بہت شارپ لک کر دی ہے اس کی اور ایک اور جو بڑا چینج ہے وہ یہ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وینڈ جو ہیں وہ سارے سیپرٹ کر دی ہیں پہلے جو تھے اس میں آپ ایک وینڈ اوپن کرتے تھے تو سارے اوپن ہو جاتے تھے اس میں اب انہوں نے یہ ہر وینڈ کو الگ کر دی ہے جس کو آپ اوپن کرنا چاہیں جس سائیڈ کو اس سائیڈ کو آپ اوپن کریں گے اور کوالٹی پہلے سے بہتر ہے پیڈنگ کی کافی کافی زیادہ فرق فیل ہوئے اس سیریز میں اور سمپل کے ون میں اور یہ میں نے اس کا وائزر ساتھ مگوایا ہے بلیک ایکسٹرا ساتھ اس کے وائٹ آتا ہے وہ آپ کو میں نے انبوکسنگ میں دکھایا تھا یہ بیس ہزار کا وائزر ہے ایکسٹرا اگر آپ نے ساتھ کسی بھی کلر میں مگوانے ہیں اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ بلیک پیچھے سے بھی جو ہے کلر میچ کرنا پڑتا ہے وہ صحیح آپ کو جو اینا ساتھ وائزر کے ساتھ میچ ہونا چاہیے چاہیے دیکھیں جی اگر آپ ایجی وی منگواتے ہیں آن لائن تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کا ہیلمٹ اریجنل ہے یا کاپی ہے کیونکہ اس میں چائنیز کاپیز بھی آئی ہوئے ہیں ایک تو یہ سٹیکر دوسرا یہ بارکورڈ سکینر جو ہے ایجی وی کا اس کو آپ سکین کر سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے موڈل کی ڈیٹیلز ایجی وی کی ویب سائٹس پہ اپلوڈ ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہے یہ آپ کا سکینر کام نہیں کر رہا تو سمجھ لیں آپ کو جو ہے نا کاپی ڈیلیور کر دی گئی ہے یہ ہوکس وغیرہ پہ اس کی ہر جگہ پہ جو ہے نا ایجی وی منشن ہوتا ہے ہر چیز پہ اس کے تو یہ اس کی بڑی نشانی ہے کہ آپ اس کے بارکورڈ جو ہیں کہیں سے بھی سکین کر سکتے ہیں ایزی لی تو اس میں آپ ایجی وی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ کا ہلمٹ آ رہا ہے اس بارکورڈ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اریجنل ہی پرچیز کی ہے اگر نہیں وہ رسپونس کرتا کوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا چائنیز آپ کو کیونکہ اس میں آپ چائنیز بھی آ رہے ہیں لیکن اس کے لوگوں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا یہ جو فلیگ ہے اس میں بھی ہوتا ہے کلر کا بھی اور کوالٹی اور بیٹ کا سب سے بڑا جو فرق ہے وہ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی جو ایٹم ہے وہ اریجنل نہیں ہے آپ نے کوپی منگ بہا لیے تو ویسے اس طرح سے ہوا نہیں ہے کبھی کہ کسی نے کوپی اریجنل کہہ کے بیچی ہو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ کوپی ہے اور سستی ہے تو یہ سب سے بڑی نشانی اس کی ہے میں نے آپ کو بارکورڈ سکینر ہے یہ بوکس پہ بھی آپ کے اندر جو کارڈ آپ کو ملیں گے ساتھ ایون آپ وائزر بھی خریدیں گے اس پہ بھی آپ کو ایجی وی کا بارکورڈ ملے گا جس کو آپ سکین کر کے ویب سائٹ پہ اپنا چیک کر سکتے ہیں اس کو تو یہ سب سے بڑی اس کی نشانی یہ اریجنل ہونے کی کہ ان کو آپ سکین کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا تو اب اس کی پرائز کی طرف آتے ہیں جی تو یہ ہلمٹ ویڈ بلیک وائزر میں نے یہاں پہ سنا تھا منگوانے سے پہلے کہ نہیں جی وہ تو دو لاکھ کا ہے وہ تو ایک لاکھ ہسی ہزار کا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اب میں نے منگوائیا تو مجھے ٹوٹل کوسٹ دو ہزار پیا اس میں ڈلیوری چارجز بھی شامل ہیں مجھے یہ ٹوٹل کوسٹ جو ہوئی ہے اس کی ایک لاکھ ایک ہزار پیا بلیک وائزر بلیک وائزر پہ مجھے تھوڑا سا کریسمس کا ڈسکاؤنٹ ملے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے لاسٹ منت ہی آرڈر کر دیا تھا تو اس پہ مجھے ٹین پرسنٹ آف ملے تو بیس ہزار کا بلیک وائزر ہوتا ہے تو وہ مجھے آرموسٹ جو ہے اٹھارہ ہزار میں تقریباً پڑا ہے تو آفٹر ڈسکاؤنٹ ٹوٹل کوسٹ جو پڑی ہے ایک لاکھ ایک ہزار پی میں مجھے ہیلمٹ گھر پڑا ہے جس میں دو ہزار پیا ڈلیوری چارجز بھی ہیں اور تقریباً اس میں پین تیس سے اٹھتیس چالیس دن لگے ہیں آنے میں پین تیس چالیس دن پہلے میں نے آرڈر کیا تھا مجھے نہیں یاد ابھی ڈیٹ وہ بلز پہ مینشن ہے جو میں نے پی کیے تھے 50% ایڈوانس پی کیا تھا اور 50% ابھی آفٹر ڈلیوری میں نے ان کو پی کیا ہے وائزر کا فل آپ نے ایڈوانس ہی پی کرنا ہے وائزر آپ کا فل ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے ہیلمٹ کا 50% ایڈوانس پی کرنا پڑتا ہے اور 50% آفٹر ڈلیوری ڈریک ٹی جی وی سے ہی میں نے منگوائے ہیں اور اب انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو ویڈیوز میں تو کامی نظر آتا ہے ہیلمٹ میرا میرے خیال میں کبھی کبھی نظر آتا ہے کیونکہ اسی پہ تو کیمرہ لگا ہوتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ مجھے چلاتے ہوئے بڑا آپ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل ہے ابھی میں نے پہنا ہے آپ کو دکھایا ہے بہت اندر سے جو ہے نا ویٹ ہے ہی نہیں اس کا بالکل ویٹ لیس جس طرح کچھ پہنا ہی نہیں ہو پر کیپ پہنی ہوئی ہے ہلکی سی اور بڑے مزے کی کوالٹی ہے سکریچ لیس ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے یہ اکثر ہم ڈیورنگ ٹریول ٹور جو ہے ٹینک پہ بے رکھا ہوتا ہے ہلمٹ وہ نیچے گر جاتا ہے تو اس میں سکریچز آ کے لک کی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ سکریچ ویڈا والا چکر نہیں ہے دوسرا لکس بہت خوبصورت ہیں اس کی بلیک وائزر کے ساتھ بھی آپ کو دکھا دیا ہے جس کے ساتھ یہ آتا ہے وائٹ کے ساتھ وہ بھی دکھا دیا ہے اگر آپ ٹورنگ کرتے ہیں ٹورسٹ ہیں تو پھر تو آپ مست وائٹ وائزر آپ کو چاہیے ہوگا ساتھ ڈے میں آپ بلیک یوز کر لیں اور نائٹ میں آپ جو ہے وہ یوز کر لیں وائٹ یوز کر لیں اچھا اس میں یہ گلاسیز نہیں ہوتے اس میں جس طرح سے آپ دوسرے لوکل ہیلمٹ لس ٹو وغیرہ یا آئی ڈی وغیرہ کو دیکھتے ہیں ایس ایم کے وغیرہ میں گلاسیز آتے ہیں یہاں پہ ایک بٹن ہوتا ہے اس کو آپ اوپر کریں نیچے کریں گلاسیز آجاتے ہیں بلیک کلر کے اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا پیڈنگ اس کی ریمووی بل ہے واشی بل ہے لیکن اس میں جو ہے گلاسیز کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ میں چیک کر رہا تھا کافی ٹائم سے کہ شاید کوئی ہیڈن اس کا ہو لیکن کچھ بھی نہیں ہے گلاسیز والا چکر نہیں ہوتا اس میں یہ پیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یہاں سے پیک ہے اس جگہ پہ گلاسیز ہوتے ہیں نارملی باقی ہیلمٹ کے تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں گلاسیز وغیرہ کوئی نہیں ہے ساتھ لیکن اس کی میرا نہیں خیال کہ آپ کو گلاسیز کی زورت بھی پڑے گی اگر ایون بلیک وائزر کے ساتھ اریجنل اگر منگواتے ہیں اس میں چینہ کا بھی آتا ہے پانچ آٹھ ہزار کا دس ہزار کا ہے وہ وائزر اگر آپ وہ مگاتے ہیں اس میں شاید پڑے لیکن یہ اریجنل وائزر جو ہے ایجی وی کا اس پر مینشن ہوتا ہے ایجی وی کا تو اس میں میرا نہیں خیال آپ کو گلاسیز کی زورت پڑے گی بہت اچھی کوالٹی کے وائزر بہت اچھی کوالٹی کا ہیلمٹ ہے موسیقی اوکے گائیز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہیلمٹ ہمیشہ اچھا یوز کریں کوشش کریں کہ اچھا ہیلمٹ رہیں اے جی وی بہت اچھا برینڈ ہے بہت بیسٹ کوالٹی بہت ریزنے بل پرائز میں آپ کو ہیلمٹ مل جاتا ہے اور لکس بھی بہت اس کی جو ہے نا آپ کاتلانہ سی لکس ہیں بڑے مزے کی تو اب یہ کے ون ایس سیریز ہے تو ایس سیریز میں آپ ابھی لیتے ہیں تو ایس سیریز پریفر کریں کے ون جو ہے وہ تھوڑی اولڈ ہوگی ہے وہ تھوڑا راؤنڈ راؤنڈ لکس آتی ہیں اس کی تو اس کی ذرا شارپ لکس آتی ہیں تو ہیلمٹ میرے بھائیے میشا رائیڈ پہ آپ کی رائیڈ میٹر نہیں کرتی چھوٹی ہے بڑی ہے جس طرح بھی یہ ہیلمٹ اچھا یوز کریں گھٹیا ہیلمٹ الٹا آپ کو سیفٹی کے بجائے نقصان دے گا تو تھینکیو فور واشنگ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ اچھا لے کے آؤں گا تو ضرور دکھاؤں گا بھائیوں کو ورنہ ٹریول ویلوگ تو چلتے رہیں گے ان پہ انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ سے اللہ حافظ